امام بخاری اور مسلم یعنی حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے بھی دو چترے قسم کے چت کبرے تو دو منڈھے جنہی بھیڑ کے جو ہیں منڈھے ان کو جو اور سینگوں والے تھے ان کی قربانی دی اور اپنے دست مبارک سے زبا کیا اور فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے اپنا پاؤں ان کے پہلوں پہ کل ہوں جس کو بولتے ہیں تو کندے پہ رکھا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہا اچھا اب ایسے میں حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے بھی دو منڈھے زبا کیے جنہیں ہمیں گھٹے کہتے ہیں تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے مجھے وسیعت فرمائی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی طرف سے قربانی کروں یہ حضرت علی المرتضی کا فرمانے لہذا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی طرف سے قربانی کرتا ہوں تو جو امتی بھی آقے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی طرف سے وسط ہو تو قربانی کرتا رہے گا تو یہ بڑا باعث عجر و ثواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رات کے وقت قربانی سے منع کیا ہے رات کو قربانی نہ کی جائے اور افضل یہ ہے کہ ایسی قربانی ہو جو قیمت کے اعتبار سے آلہ ہو خوب موٹی تازی ہو